السلام علیکم ایوورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پریشاہ دویر کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ اللہ آپ کرو میں اپنی زمان میں رکھے آمین سممہ آمین جسی دو اکسات آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اور جی جو دوسرا پارٹ ہے زیارتوں کا وہ میں دوسرے چینل پر لگا رہی ہوں تو اگر کسی نے پہلا دیکھنا ہوں ہمین فیملی ویلوگز پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو جی جن ہم لوگ زیارتوں کے لیے نکلے تھے وہاں پہ بہت زیادہ بارش آئی تھی اور ایک ہوتی بارش ہونا دوسرا تو فانی بارش ہو رہی تھی بہت ہی زبردر دست اور پاکستان میں ایسی بارش ہوتی ہے نا کہ بعض اوقات کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بجلی کی چمک دھمک ہوتی ہے بعض اوقات نہیں ہوتی پر یہاں پہ جب بھی بارش ہو نہ ہو بجلی نے اپنا جلوادی کانا ہی ہوتا ہے نا ماما رات ہو یا دن ہو تو بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور یہاں پہ بھی مونچون کے ایسی بارش ہیں کہ ایک سائیڈ پہ بارش ہو رہی تھی دوسری سائیڈ پہ نہیں ہو رہی تھی اور یہ حضرت فاطمہ تزارہ کا گھر ہے تو یہاں پہ انہوں نے روکا تھا یہاں پہ ہمیں دکھا رہے تھے ہم نے کہا یہاں پہ ہمیں کھڑا کر کے یہاں پہ تصویریں لینے دیں اور دیکھنے دیں اور کہہ رہے ہیں اس کے اردگیر جنگلہ اس لئے لگایا گیا کہ اگر اس کے اندر کچھ جائے گا تو یہ گھر گر جائے گا تو اس لئے اس کو کور کر دیا ہوا تو یہ ایک ہواں تھا جہاں سے پانی وہ نکالتے تھے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا یہ منظر بہت ہی پیارا لگ رہا تھا کہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہاں پہ رہتی تھی وہ گھر ہمیں دیکھنا نصیب بہت ہی بہت سے لوگ یہاں پہ اتر کے تصویریں بنا رہے تھے ویڈیوز بنا رہے تھے اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا دیکھیں اور بیڑا پاس ہو کے جنگلے میں اسے دیکھ رہی تھی اور میں بھی کیمرہ ادھر کر کے نہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی پر نہ صحیح طرح سے دکھانے جاتے ہو یہ دیکھیں بارش کی وجہ سے نہ کتنا اندر پانی کٹھا ہو گیا ہو گا ہے اور ایسے دیکھ کی بہت اچھا لگ رہا تھا نا محمد ہی بات آ دا بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم اور آمد اللہ بارکاتہ جو جی بالکل ایسا ہی ہے ادھر کہتے ہیں پانی نکالنے کا کوئی انتظام نہیں ہے پہلے بارشیں نہیں ہوا کرتی تھی لیکن آج کل جس طرح بارشیں ہوتی ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے جب پانی زیادہ کٹھا ہو جاتا نا تو وہاں پھر گاڑیاں آتی ہیں وہاں سے نکالتے ہیں پانی جن جگہوں کا ہم ایک تصور کرتے تھے وہ جگہ دیکھنا دکھانا اور وہ بہت ہی پیارا منظر تھا اور کیفیت بھی بہت ہی اچھی تھی اور یہ مسجدِ مسجدِ کبہ ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پہ پری ہمارے ساتھ زید کر کے چلی گی اور سارم بھی چلا گیا نمان کے ساتھ تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ انہوں نے بچوں کو لے کے اوپر نہیں جانے دیا پھر ہم لوگوں نے کہاں بچے بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے فرحان کے پاس نمان نے سارم کو چھوڑا اور وہ جلدی سے جا کے دونوں آفل ادا کیے ساتھ میں ڈرائیور کھڑاوا تھا جو گاڑی والا تھا اور پھر میں عبیرہ ہم لوگ لیڈیز کی اور سائٹ تھی اور جنس کی اور سائٹ تھی تو اسی لیے پھر عبیرہ نے کہا پھر آپ پری کے پاس کھڑی تو میں جلدی سے پڑھاتی ہوں پھر عبیرہ پری کے پاس کھڑی اور میں جا کے پڑھائی تو یہاں پہ اور بھی بچے پہلے سے جو یہاں پہ ایسا نظام ہوتا ہے کہ جو پہلے سے بچے ہونا ان کو نکالتے نہیں ہے جب نماز مطلب ہونے والی ہوتی ہے تو پھر یہ کسی کو جانے نہیں دیتے اور یہاں پہ منظر بھی بہت پیارا لگ رہا تھا میں نے کہا میں آپ سب کو دکھا ہوں اور سارم یہاں پہ رو رہا ہے کہہ رہا مجھے پاپا کی آدھاری میں رو رہا ہوں تو یہاں پہ ہم لوگ باغ دیکھنے گئے تھے اور یہ حضر سلمان فارسی کا باغ تو وہ ہمیں دکھا رہے تھے اور کافی چیزیں دکھا رہے تھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا پری بیٹا یہ میرے فقیر کا کونہ ہے اس کونے کے پانی سے اس باغ کو پانی دیا جاتا تھا چھوئے نہیں کرے پری چھوک کرو باغ میں یہ سب جگہ شامل ہو جاتی ہے یہ والا باغ یہ والے باغ یہ سب شامل ہو جائیں یہ جو کونہ یہ کونہ بھی بند ہو گیا بس جیسے ڈانچا ہے جیسے تو یہ باغ وہ ہے ماشاءاللہ میری جو پاپا یہاں پاکا جا کہا ہے انہوں نے ادھر بور کر کے ترپین لگائی ہوئی ہے وہ لوگ اور ہم جو جووٹو پر آئے ہیں زیادہ انہوں نے یہاں سے ویڈیو کھنا کے اپلوڈ کرتے ہیں بس ٹھیک آپ کو یوٹیوبر ہی کرتے ہیں یہاں پاکہ شکر ہے لوگ ہم اچھے ملے جو پورا گائیڈ کرتے گئے ادھر بھی ادھر بھی ماشاءاللہ بہت پیارا بنایا ہے ابھی انہوں نے مینٹنس شروع کی ہوئی ہے پہلے انہوں نے بند کیوں اور جی یہ وہ کواں ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکستان زندہ بار پاکستان خیزان آباد بزو کیا تھا امران خوز زندہ بار جو پورا گائیڈ کرتے ہیں جو پورا گائیڈ کرتے ہیں جو پورا گائیڈ کرتے ہیں اور یہاں سے پھر ہم لوگوں نے پانی پھر بھرا تھا کیونکہ کافی لوگ یہاں سے پانی پھر کے لے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت تھی کہ جب ان کی وفات ہو تو مجھے اس کون کے پانی سے گسل دیا جائے تو کافی لوگ انہوں نے اندر اندر سے کر کے باہر پانی کے جگہ بنائی ہوئی جہاں سے کون سے پانی آتا ہے اور وہاں سے ہم لوگ پانی لے کے آئی وہاں سے نہیں لے ہوا سکے کیونکہ ہم یہ آئیڈیا نہیں تھا تو ایک ہم لوگ ایک لٹر کے لے کریں اور دو ہم لوگ چوٹی چوٹی پھر کے لے کریں تو یہاں سے دس Walken پانی دوریں گے دیکھے کافی ہاں سے پانی پھرنے لگے یہاں سے پانی پھرنے لگے ہیں کہ چورس بھرنے لگے ہیں جم لگا لگا دیکھیں اب لائٹے ہونے ہی ہیں یہاں پانی روز نے پھر بھی ہوا ہے بلکل تو جی الحمدللہ ہم نے یہ پانی پی لیا ہے اور ہم نے یہ پانی بھی پیا ہے ابھی نا اور پانی بھر بھی لیا ہے بھر بھی لیا ہم نے اور بس ابھی ہماری مجھے لگتا زیارتیں کمکلیٹ ہو گئی ہیں ہماری واپسی ہے کیونکہ گزرہ بدر کے ہم نے نینہ لے کیونکہ وہ بہت زیادہ دور تھی تو بچوں کے بھی تو بھی ٹھیک نہیں تھی تو جو پھر ادھر ادھر کی تھی نا ہم لوگوں نے وہی لیا اور اس میں بھی ماشاءاللہ ہم نے بہت چیزیں دیکھ لیا